بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریوان امید اکسپیرے سے ہوں گے بہت زر سٹوڈنٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کب ہوگا تو اس کے حالے سامنے آپ سے شیئر کرے گے کہ پی ایم ڈی سی نے ابھی تک ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کی اور ان کا جو ہے وہ ابھی تک پروسیس وہیں پہ پینڈنگ ہے کہ ابھی تک ان کی جو کہ کانسل ہے اکیڈمک بورڈ ہے وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور آپ کو بات کی جائے کہ پچھلے سال جو ام ڈی کیٹ ہے وہ پچیس ماہ سے ان کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گی تھی اور پچھلے سال کی ریجسٹریشن کا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ پندرہ جولائے تک لاز ڈیٹ تھی اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سات سپٹمبر سے تیس سپٹمبر تک ہونا تھا ٹھیک ہے جو کہ بعد میں ملٹیپل آف ریزنز ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا اور پھر وہ جا کے چودہ تیرہ نومبر کو ٹیسٹ لیا گیا ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس سال بھی اگر آپ لوگ کو بتا چلے کہ اگر ام ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہے وہ اگر سپٹمبر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ریجسٹریشن اٹ لیسٹ ان کو تین چار مہینے پہلے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر تو مائے کے مٹ سے پہلے پہلے مائے میں یا پھر جون میں اگر ان کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تب تو پوسیبلیٹی ہوگی کہ آپ کے سپٹمبر میں ٹیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے میٹ آف سپٹمبر تک آپ کے ٹیسٹ ہو جائے لیکن اگر یہ ڈیلے ہوا فردہ ٹھیک ہے دیفینٹلی کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کونسل کب تک بنے گی اور آپ لوگوں کے جو اکیڈمک بورٹ ہے کب تک وہ جو پی ایم ڈی سی کا وہ کب تک فائنیلائز ہوگا اس کے بعد پھر یو ایچ ایس کی ایم ڈی ایو اور یہ تمام لوگ پھر اپنی ریجسٹریشن سٹارٹ کرے گئے تو مطلب بھی تمام جو پروسیس ہے وہ کافی لمبا ہوگا تو اس لئے کچھ بھی نکاح جاتے سکتا اور اس میں ڈیلے کے چانسز ہے ٹھیک ہے تو اگر تو یہ جون جولائے تک اگر چلا گئی کہ ریجسٹریشن آپ کے جون یا جولائے میں سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر پوسیبل نہیں ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ سپٹمبر میں ہو پھر دیفنیٹلی پھر دوبارہ سے اکتوبر نومبر تک آپ لوگوں کا ٹیسٹ جا سکتے ہیں لیکن اگر تو یہ ریجسٹریشن آپ کی ابھی مائے میں ہی مطلب کہ اگر مائے کے اند تک یا جون کے میڈ تک جو ہے آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے پھر تو پوسیبل ہے کہ آپ کا پھر سپٹمبر تک ٹیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس اس کو جو ہے بہت زیادہ مطلب کنفیجن ہے تو اس میں بہت اچھے لگے جیسے ہی آپ کی مطلب کہ نوٹفیکیشن آتا ہے نیشنل میڈیکل اینڈینٹل جو اکیڈمک بورٹ ہے پی ایم ڈی سی کا وہ جیسے ہی بنتا ہے پی ایم منسٹری آف ہیل سے تو وہ جو ہے پی ایم ڈی سی کی میٹنگ کالڈ ہو جائے گی اور اس کے فوری بات جو ہے پھر یو ایچ ایس اور باقی کے ایم یو اور ڈاؤ وہ لوگ جو ہے پھر اپنے ایکٹیو لی پھر ریجسٹریشن سٹارٹ کرے گے ٹھیک ہے پی ایم ڈی سی چونکہ نئی بحال ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہے تو اس لیے ابھی اس میں ڈیلے کے چانسز ہے پہلے بھی جو ہے وہ آپ لوگ بچے لگے جنگ نیوز اور دی نیوز نے جو ہے اپنی نیوز پیپر کے نئے شائع کیا ہے کہ یہ ملتوی ہونے کے چانسز ہے ٹھیک ہے اس سال کے ایم ڈی کے ٹھیک ہے اور اس میں کافی زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ لوگ پریپریشن کی بات کی جائے تو آپ لوگ جو ہے ابھی تک سلیوز بھی اناؤنس نہیں ہوا تو آپ لوگ جو ہے لاسٹ ایک سلیوز کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے یہ جو سلیوز ہے ہماری ویب سائٹ پاک لننگ سپاڈ ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ پر جا کے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لے اس کو آپ لوگ فالو کر لے اور آپ لوگ جو ہے اسے پریپریشن کر رہے ٹھیک ہے اس زمان ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ کا لوجیکل ریزننگ کا پوزشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پریپریشن کے لیے آپ لوگ جو ہے مقصد ایپ سے آپ لوگ بہت چیزی پریپریشن کر سکتے ہیں مقصد ایپ آپ لوگوں کو جو ہے 50% آف بھی دے رہے ہیں آپ لوگ اگر ہمیں پرومو کوڈ لگائے گے پی ایل ایس ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ لوگ پرومو کوڈ لگائے گے تو آپ کو جو ہے ویڈیو لیکچرز ڈاؤٹ سالور ایکسے ہی جسے ڈاؤٹ نوٹ جو ایک ایپ ہے اس سے آپ لوگ کوئی بھی question کرتے ہیں تو آپ کو جواب آ جاتا ہے تو اسی طرح کا ڈاؤٹ سالور آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے question bank بہت اچھا ہے جو کہ آپ کو ساتھ کے ساتھ آنسرز بھی provide کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے اگر یہ avail کرے گئے آپ لوگ مقصد ایپ آپ لوگ اگر پی ایل ایس کے کوٹس آپ لوگ جو ہے آپ لوگ buy کرتے ہیں تو آپ کو پی ایل ایس data bank جو ہے وہ free of cost ڈے دیا جائے گا ٹھیک ہے جس میں آپ کو pass papers mock test practice test books notes academies data اور slips وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پی ڈی ایس فارم کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو فردہ جو بھی اب اس حوالے سے پی ایم ڈی سی کی جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں ہم لوگ آپ سے شیئرے گئے گئے اس چینل سے کے اوپر تو آپ لوگ اگر ہمیں چینل سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو جو ہے مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے تھانکس سو مچ اللہ حافظ